بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام پرتیسیوں کے لئے یہ ویڈیو ہوتی ہے میری میں بولتا ہوں کہ دیکھیں ایک بندہ جدہ ریاض مکہ مدینہ یہ بڑے شہر ہیں نا دماغ وغیرہ ان کو چھوڑ دیں ایک بندہ یار میں بولتا ہوں کہ مدینہ سے سو کلومیٹر آگے یہ مجھے میں آپ کو اپنی طرف سے نہیں بتا رہا یہ بھائی وہاں پر فسا اس کی آپ کو بات چھوٹ سی بتانے لگا ہوں ویڈیو کے شروع میں کفیل نے منگوایا وہ بندہ مدینہ میں اترا کفیل نے گاڑی میں بٹھایا مدینہ سے سو ڈیڑ سو کلومیٹر باہر پہاڑوں میں لے گیا وہاں پر جا کر اس کی سو ڈیڑ سو بکری تھی وہاں پر چھوڑ دیا یار میں بولتا ہوں ایک بندہ پاکستان سے اٹھتا ہے اپنی فیملی سے اپنی بیوی بچے اگر نہیں ہیں تو ماں باپ بہن بھائی دوست اخباب گاؤں محلہ پاکستان چھوڑ کر وہاں پر جاتا ہے اور جا کر ایک بندہ آگے سے اس کو پہاڑوں میں چھوڑ دے جہاں نہ بندہ نہ بندے کی ذات اور بکری ہیں ان کو چروانا ہے پانی پلانا یہ ہے خوبص وہ دے جائے گا یا تین دن کے بعد یا دو دن کے بعد چلو روز بھی دے جائے تو وہ کھانے وہ رہے گا وہاں پر کبھی بھی نہیں رہے گا اور رہنا بھی نہیں چاہیے میں یہ بات بولتا ہوں یار اتنے گئے گزریں ہیں یقین مانے پاکستان میں آپ پھر اس سے اچھا فروٹ کی ریڈی لگا لیں اگر ایسا ہی کام سعودیہ میں آپ کے کرنا ہے تو میں سعودیہ کے حق میں ہوں میں بولتا ہوں یار ویزا ملتا ہے سعودیہ کا لیں جائیں میں سعودیہ کے حق میں ہوں جو بندے سعودیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں میں بولتا ہوں کہ بھائی مت جائیں پاکستان چھوٹی جائیں اگر آپ کا کوئی مسئلہ حروب ہے کام ایکس پہر ہے تو لیگل ہو کر جائیں سعودیہ مت چھوڑیں کیوں پاکستان کے حلاب کے وہ دیکھتے ہوئے یار یہ بات کرتا ہوں میں اور یہ جو بندے پاکستان چلے جاتے ہیں نا اگر وہ آپ کا پکا دوست ہے اماندار تو وہ آپ کو سیدھی بات بتا دے گا یہاں پر کیا معاملات ہیں آپ خودی چھوٹی شیئے میں چلے جائیں آپ کو خودی پتہ چل جائے گا جن کی آنکھیں ادھر ہوتی ہیں جب آپ جا کر اترتے ہیں دو تین ماہ کے چیار ماہ کے بعد جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے بھی کھا پی لیا جو بھی ہے تو وہ ان کی آنکھیں ادھر ہو جاتی ہیں وہ آپ کو دیکھ کر ایسے موں کرتے ہیں حالانکہ وہ پہلے آپ کو میسج کر رہے ہوتے ہیں میرے لئے بھائی واش لے کے آنا میرے لئے گھڑی لے کے آنا میرے لئے موبائل لے کے آنا میرے لئے پرفیوم لے کے آنا یہ معاملات ہوتے ہیں اپنی فیملی کو دیکھیں میں یہ بولتا ہوں فیملی کو سپورٹ کریں جو سیری سیمپل بات ہے اس کے بعد اپنے اشتدار دوست اخباب ہم سائے اس کے بعد رکھیں تو برحال جی بات اسی نیوز کے متعلق چل رہی تھی وہ بندہ برحال جس کی میں آپ کو بتا رہا تھا مدینہ سے سو کلومیٹر سو کلومیٹر کفیل اس کو دور لے گیا بھاگ گیا وہاں سے دو دن کے بعد مدینہ آگیا اس نے مجھ سے رابطہ کیا تھا بھائی یہ مسئلہ ہے تو برحال نیوز کے متعلق بات کر لیتے ہیں اکامہ ایکسپائر ہے حروب ہے مطلوب ہے یا بدون کفیل آپ کام کر رہے ہیں یا کمپنی آپ کو سیلری نہیں دے رکھی ہے آپ کا اکامہ نہیں لگا رکھی ہے یا آپ کو زبردستی آپ سے کام لیے جا رہا ہے یا ان صورتوں میں آپ یہ فائدہ اٹھائیں میں بولتا ہوں فائدہ اٹھائیں آپ ریاض میں ہیں دمام میں ہیں خمیس میں ہیں یا آپ سوچ لیں اس کے خرج والی سائیڈ پر ریاض کے ساتھ یا ان علاقوں میں کہیں بھی آپ اور کسی بھی شہر میں ہیں تو بے شمار شہر ہیں بہت سو کو میں نہیں جانتا میں ویسے جن کے نام یہاں پر تو گھوم ہوں دو دو سال کام کی ہے تو سوری وہاں پر ہیں تو ریاض امبیسی کا روح کریں اگر آپ کا اکامہ ایکسپائر ہے آپ نے خروج جانے حروب ہے خروج جانے بدون کفیل ہیں تو وہاں پر چلے جائیں اور اس کے علاوہ کیس وغیرہ کرنا ہے کفیل کے اوپر سیلیڈین دے رہا ہے اکامہ نہیں لگا رہا ہے تو وہاں پر چلے جائیں ریاض امبیسی آپ کو مجھ سے بھی بہتر گائیڈنیس مل جائے گی یار اگر آپ جدہ مکہ مدینہ یا حائل میں بولتا ہوں حائل والے بھی یہاں ہی آتے ہیں جدہ میں یہ جو بریدہ کسیم والے ہیں یہ ریاض جاتے ہیں تو بھائی اگر آپ یہاں کے کسی علاقے کے ہیں تو جدہ امبیسی میں آئیں سفارہ کی ٹیمیں جاتی رہتی ہیں آگے پیچھے تو بھائیوں کو پھر سفر نہیں کرنا پڑتا ہے مثال کے طور پر ایک بندہ تبوگ سے جدہ آئے گا حالانکہ تبوگ کو سفارہ جدہ ہی لگتا ہے نا کفیل آپ کا تبوگ کا ہوگا پھر بھی آپ کو جدہ سفارہ جانا پڑے گا تبوگ سے بھائی وہ تین سو ریال لگا کر جدہ آئے پھر رات کہاں پر رہنی ہے جدہ میں پھر تین سو لگا کر واپس جائے تو اگر تبوگ میں ہی وہ ٹیم چلی جائے سفارہ کی تو بھائی کام ہو گیا نا یا مدینہ میں آجائے پھر بھی آپ کو نزدیک پڑ جائے گا مدینہ سے تبوگ اور ویسے یہ ٹیم جو ہے جی یہ تائف میں جارہی ہے فرسٹ دسمبر کو آپ کو ساتھ میں پکچر دکھا رہا ہوں میں ٹھیک ہے جی فرسٹ دسمبر کو تائف میں یہ ٹیم جارہی ہے ٹائم ٹیبل آپ ہوتا ہے ایکام ایکس پیر ہے خروج جانا ان کے پاس چلے جائیں ہرو بھیک خروج جانا ان کے پاس چلے جائیں بدون کفیلہ ان کے پاس چلے جائیں پاسپورٹ یونکوانا ان کے پاس چلے جائیں کمپنی بگرہ سیلنین دیری ان سے جا کر مشورہ لے لیں آپ کو بہتر گائیڈ کر دیں گے میں نے ایسے ایسے کیس دیکھیں یقین مانے سفارہ خود پیپر لکھ کر دیتا ہے بندے کو اور ساتھ بندہ بھی بیجتا ہے کہ جاؤ مکتبے اس کا کیس کرو تم کفیل بنو اس کے یعنی وکیل بنو اور اور اس کے کفیل کے اوپر کیس کرو اس کو ساتھ لے جو اس کی سپورٹ کرو ایسے ایسے سفارے سے کام بھی ہوتے میں نے دیکھی ہیں ہے ہی ہماری سپورٹ کے لیے ہے ہی ہماری مدد کے لیے پاکستانی سفارہ اور کس کے لیے تو برحال نیچے ٹائم ٹیبل کے مطلع کر بات کریں تو یہ جی فرسٹ دسمبر ہے جی دوہزہ تیس فرائیڈے جمعہ والے دن یہ تو آج جمعہ ہے نا اگلے جمعہ کی بات کر رہا ہوں میں اور ساڑھے آٹھ بجے سے ساڑھے آرہ بجے تک بیٹھیں گے یہ کدھر بیٹھیں گے یہ بھی آپ کو داتا ہوں میں ڈھائی بجے سے لے کر پانچ بجے تک بیٹھیں گے اور پاکستان انٹرنیشنل سکول تائف فیصلیہ میں ہے جی پاکستان انٹرنیشنل سکول تقریبا خالدی ہے یہ فیصلیہ میں میرے حساب سے میں نے دیکھا ہوا ہے اس کے باہر سے گزرے ہوئے ہیں ویسے تو وہ جو بڑا برجہ ہے تائف میں بڑا ہوتل اس کے اس طرف ہی ہے بالکل ساتھ ہی تو ٹائم ٹیبل میں نے آپ کو بتا دیا ہے نیچے کانٹیکٹ نمبر بھی ان کا دکھائی دے رہا ہے اگر آپ اس پر رابطہ کر کے بھی خود بھی انفرمیشنل رہ جاتے ہیں لے سکتے ہیں تو تائف میں رہنے والے بھائی یا اوپر شفا کی طرف رہنے والے بھائی یا ظلم کی طرف رہنے والے بھائی وہ تائف آ کر اپنی فائل وغیرہ جو بھی ان کے پاس جمع کروا سکتے ہیں